کاسگن میں جو حادثہ ہوا ہے شر پسندوں نے وہاں جو مخل بگاڑا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ چناؤ نزدی آتے جا رہے ہیں اور بھرٹی جنتہ پارٹی کا جو گراف پہلے ہوا کتا تھا وہ اس میں گراوٹ آئی ہے تو چناؤ جیتنے کے لیے ان کے پاس واحد راستہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے دنگے فساد والا اور مجھے اندیشہ ہے کہ چناؤ آتے آتے اس قسم کے بہت سے کاسگنج ہمارے ہندوستان میں کیے جائیں گے اور ایسے کاسگنج دوسری جگہ نہ ہو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے ہم نے ایک تو یہ کہ چندن گپتہ کو جو معافضہ دیا گیا ہے میری مانگ یہ ہے کہ دنگوں میں جو بھی ہندو مرے یا مسلمان مرے وہ ہمارا ہمارا بھائی مرا ہے اس کے گھر والوں کو کم سے کم پچاس لاکھ روپے معافضہ ملنا چاہیے اور جو گھائل ہوئے ہیں جو گھائل ہوتے ہیں دنگوں میں ان کو کم سے کم بیس لاکھ روپے معافضہ ملنا چاہیے اس کے لیے ہم کاسگنج جانا چاہتے ہیں وہاں چندن گپتہ کے گھر بھی جائیں گے اور ہم جو دوسرے اس دنگے سے پھر بھاوت ہوئے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے جن کو تکلیف پہنچیے ان سب سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور ہم وہاں شانتی استحافت کرنے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی جو ضروری امداد ہے وہ امداد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں شاسن اور برشاسن سے اجازت ملنی چاہیے ہمیں وہاں جانے سے روکا نہیں جانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ وہاں کس نے زیادتی کی ہے کس نے ظلم کیا ہے لیکن ابھی جو ہو رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلکل ایک طرفہ کا روائی ہو رہی ہے اس قسم کی کا روائی اگر ہوگی تو اتنا تیہ ہے کہ اگر مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو جرم دوبارہ ہوگا اگر کاسگنج کے دنگائیوں کو کاسگنج کے مجرموں کو اگر سزا نہیں ملی تو مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ ان کے حوصلے اور بڑھیں گے اور پھر آپ سرکار چلانے آئے ہو آپ سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کی بات کرتے ہو آپ کو سب کے ساتھ نیائے کرنا چاہیے جو دنگائی ہے اسے سزا ملنی چاہیے اور چھوٹا کسی کو نہیں فسایا جانا چاہیے وہاں پہ اس قسم کی کاروائی میں دیکھ رہا ہوں جو میری جانکاری میں آ رہا ہے کہ وہاں ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے ان میں آئے کر رہا ہے کہیں کسی نے اگر حق کی بات کہہ دی ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو روکا جانا چاہیے